اسرائیل کا طریقہ کار کیا ہے یہ انیس سو اٹالیس سے پہلے جہازوں میں لٹے پٹے فلسطین پہنچے پوری دنیا نے انہیں اپنے ملکوں سے نکال دیا دھتکار دیا ان کے جہاز سمندر میں گھومتے تھے کوئی ملک انہیں لنگر انداز نہیں ہونے دیتا تھا ان کے جہازوں پر بینر لگے ہوئے تھے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہمیں پناہ دو فلسطینیوں نے انہیں اتارا انہیں پناہ دی انہیں جگہ دی انہوں نے اندر ہی اندر سازشیں کی مکاریاں کی ماہیگیری کے جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے یہ آگے نکلتے مچھنیاں پکڑنے کے نام پر امریکہ اور برطانیہ کی کشتیاں اور جہاز وہاں آ کر ان کو بم دیتے ان کو میزائل دیتے وہاں سے ماہیگیروں کے روپ میں امریکی اور برطانوی ٹرینر آتے جو ان کی زمینوں میں ماہیگیروں کے روپ میں جاتے اور وہ جا کر ان کے لڑکوں کو ٹرینڈ کرتے ان کی آرمی ان کی نیوی ان کی ائر فوس ان کی ہر چیز وہ امریکہ اور برطانیہ نے بنائی لوگ کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے نہیں کرنا چاہئے میں آج خاتم الانبیاء کونفرس کے سٹیج سے کہتا ہوں ہم نے دنیا بھڑ کے عیسائی ملکوں کو تسلیم کر رکھا ہے ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں ضرور کریں گے یہ اسرائیل تم کینیڈا میں بناو نا اکر امریکہ میں بناو دنیا کے کسی خطے میں بناو ہمیں تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہم تمہیں تسلیم کرنے پر تیار ہیں تم عرض مقدس پر اترو وہاں کے لوگوں کی زمین پر قبضہ کرو وہاں ناجائز ریاست بناو تمہیں امریکہ اور برطانیہ اگلے دن تسلیم کریں پھر تم فلسطینیوں کے گھر گراؤ ان کے کھیتوں پر قبضہ کرو ان کے بچوں کو مارو جوانوں کو مارو پھولوں کے مارو اسپتالوں پہ تم بمباری کرو مدارس پہ اسکولوں پہ تم بمباری کرو حتیٰ کہ ان کے چرچ ہیں وہاں پر عیسائی عربوں کے ان پہ تم بمباری کرو دن با دن تم دھکیلتے چلے جاؤ دنیا کے سب سے بڑے پھدماش دنیا کے سب سے بڑے قبضہ گیر دنیا کے سب سے بڑے دھکیت دنیا کے سب سے بڑے لین مافیا یہ اسرائیل والے ہیں نہ صرف زمینوں گھروں پہ قبضہ کر رہے ہیں گھیتوں کھلیانوں پہ قبضہ کر رہے ہیں پانی کے کوہ پہ قبضہ کر رہے ہیں بلکہ چاروں طرف سے قتل عام مچا رکھا ہے غزہ کو ویسپینک کو فلسطین کو گھیر رکھا ہے یہ ان کا طریقہ واردات ہے اب سنیہ 1948 سے ہے پچھلے ستر سال سے فلسطینی مسلمانوں کو زبا کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے دھکیلا جا رہا ہے بھمپورا جا رہا ہے ادھیلا جا رہا ہے اور پوری کی پوری دنیا خاموش ہے یہ ستر ممالک کے حکمران اللہ کو کیا چواب دیں گے آج ہم محمد الرسول اللہ کے نام لےوا امام الانبیاء کے نام لےوا خاتم الانبیاء کے نام لےوا اس عظم کے ساتھ کھڑے ہو کر لبائی کا یا اقصہ کے اندارے لگاتے ہیں کہ ہم اقصہ کے ساتھ ہیں ہم پیت المقدس کے ساتھ ہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی جگہوں پر اور شروع ہو جاؤ لبائی کا یا اقصہ لبائی کا یا اقصہ سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد تریقنا تریقنا القتال القتال لبائی کا یا قدس لبائی کا یا اقصہ شہدان پکار آئے تم کو شہدان پکار آئے تم کو جنت کے بالا خانوں سے ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانو سے فناف اللہ کی تہمے بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا